السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمالی جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو خبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام کی ہر جائز تمنا خبول عطا کر جن گھروں میں اولادی نہیں ہیں اللہ ان کا اولادی نصیب فرما اے رب العالمین ہمیں ہم تمام کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاہ عطا فرما آمین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ستبی سے گزارش ہے اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں میں اپنی اس چینل پر حج عمرہ سے ریلیٹڈ نیوز اپڈیٹ لے کر آتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ سعودی کی سیارت افری بھی کراتی رہتی ہوں تو پلیس سبسکرائب کر لیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس بار حج 2023 میں انڈیا کو کتنا کھوٹا ملا ہے ایک 1,75,025 لوگ جو ہیں اس بار حج کریں گے انڈیا سے حج 2023 میں جو age restriction تھی پہلے اس کو ہٹا دیا گیا ہے کسی بھی عمر کے لوگ حج 2023 کر پائیں گے flight schedule کی اگر بات کریں تو arrival flights جو ہوں گی وہ start ہوں گی 21st May 2023 سنڈے سے اور close ہوں گی 22nd of June 2023 تھرسڈے کو اور اگر departure flight کی بات کریں مطلب سعودی سے اگر واپس جانے کی بات کریں تو وہ شروع ہوں گی July 2nd 2023 سنڈے سے اور close ہوں گی 2nd of August 2023 ویڈنیس ڈے کو انڈیا سے پہلی flight کب ہے جب update آ جائے گا انشاءاللہ انفارم کر دوں گی پھر GSEA نے advise کی ہے تمام participant countries کو جو بھی operating requirements ہیں وہ 20 February 2023 سے پہلے submit کر دیں اس کو اگر دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے تو جو application form ہے وہ 20 February سے پہلے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اور اگر cost کی بات کریں انڈیا سے تو کہا تو یہی گیا ہے کہ last year کے according کم ہی ہوگا جو بھی اچھا ہوگا ہو مگر زیادہ کم تو نہیں ہوگا 3,00,00 سے اوپر ہی ہوگا اگر پاکستان کے کوٹے کی بات کریں تو roughly 1,80,000 جو ہیں وہ حج کریں گے اس پر حج پاکستان سے تو چلے ابھی بات کر لیتے ہیں خادم الحجاج کا selection کس طرح سے ہوتا ہے actually میرے ریلیٹو ہیں جو اس time خادم الحجاج بن کر جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے تھے کن condition پر یا کس basis پر جو ہے خادم الحجاج کو select کیا جاتا ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی خادم الحجاج بن کر جانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو information ہے آپ کے لئے useful رہے گی اور جو بھی ابھی میں conditions بتاؤں گی according to حج 2022 کے حساب سے رہے گا اگر جب new policy آیا جائے گی new circular آئے گا تو اس میں کوئی changes ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی update کر دوں گی حج کے دوران خادم الحجاج کا جو role ہوتا ہے وہ بہت important اور supportive role رہتا ہے ہر state اور union territory سے خادم الحجاج کو select کیا جائے گا اور تینات کیا جائے گا اور یہ selection جو ہوگا وہ حج committee of india اور ministry of minority affairs جو ہے ان کے conditions ہیں کچھ ان condition کے اوپر یہ جو ہے selection ہوگا خادم الحجاج کا ratio کچھ اس طرح سے ہوگا 1 is to 150 منز ایک خادم الحجاج ہوگا 150 حجیوں کے لئے خواتین بھی اس میں apply کر سکتی ہیں مگر یہ کچھ اس طرح سے depend ہوگا کہ ladies without mahram applicant جو ہیں 150 رہیں گی وہ 150 ladies without mahram applicant پہ ایک خادم الحجاج جو lady ہے وہ select ہوگی اور خادم الحجاج کا جو بھی expenditure رہے گا وہ 50% جو ہے hedge committee of india دیکھے گی اور 50% جو respective state committee یا پھر union territory hedge committee رہے گی وہ دیکھے گی خادم الحجاج کے لئے جو بھی apply کرنا چاہتا ہے اس کے پاس بھی machine treatable valid indian international passport چاہیے اور جس کے validity جو ہے اس year کے end تک ہونی چاہیے mare اور female applicants دو بھی apply کر سکتے ہیں اور ان کی age جو ہے 25 سے 58 years کے درمیان ہونی چاہیے کسی بھی طرح کا کوئی health complication نہیں ہونا چاہیے physically fit اور active رہنا چاہیے تاکہ جو بھی حاجی ہوں گے ان کی اچھی طرح سے care کر سکے government hospital سے جو ہے medical certificate to go بھی آپ کو submit کرنا ہوگا خادم الحجاج کو جو ہے smartphone اور internet کو use کرنا اچھے سے آنا چاہیے جس state سے آپ select ہوں گے اس state کی یا پھر ان حاجیوں کی language جو ہے آپ کو اچھی طرح سے آنی چاہیے اس کے علاوہ انڈیا کی کسی اور language بھی آپ جانتے ہیں کوئی اور language بھی اگر جانتے ہیں تو بھی اچھا ہے اور اگر آپ کو Arabic آتی ہے تو اور بھی اچھا ہے اور fully vaccinated ہونا چاہیے جو بھی recently ہرچ اور عمرہ میں perform کیا ہے یا پھر اس میں engage ہوئے ہیں ان کو پہلی preference دی جائے گی اور سب سے main بات جو بھی خادم الحجاج جو select ہوں گے انہیں ہر training program کو attend کرنا ہوگا جو organize کرے گی health committee of india پر خادم الحجاج اگر انہوں نے کوئی بھی training miss کی تو انہیں cancel کر دیا جائے applicant جو ہوگا وہ must be employee of government temporary یا پھر part time job جو کرتے ہیں وہ not eligible ہیں اس کے لئے اور senior officers جیسے class officers of central or state government وہ بھی apply نہیں کر سکتے they are not eligible پہلا preference جو ان لوگوں کو دیا جائے گا جن میں جن کے پاس field experience ہے like police home guard forest revenue اس طرح کی employees کے لئے جو ہے first preference دیا جائے گا کوئی بھی family members خادم الحجاج کے ساتھ نہیں جا سکتا اور ساتھ ہی no c مطلب no objection certificate جو ہے وہ بھی آپ کو submit کرنی ہوگی اچھا جی اتنی ساری information تھی جو بھی apply کرنا چاہتا ہے خادم الحجاج کے لئے i hope آپ لوگوں کو یہ information useful رہے گی انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے اگلے ویڈیو میں کسی new update کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ